یہاں پر جونئر سیکشن اپنے اختتام کو پہنچا اب بڑھتے ہیں کولیز سیکشن کے جانب اب میں دعوت دینا چاہوں گا کریڈ عبداللہ خلیل کو جن کا تعلق سکندر ہاؤس گیارویں جماعت سے ہے کہ وہ آئے اور موضوع کی موافت میں بحث کرے آپ کی برپور تعلیوں کے ساتھ کریڈ عبداللہ خلیل مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیارے گیار ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بزار کلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد تمہیں پاس نہیں چنابی صدر میں آج کے مسلمان کا کیا مرسیہ لکھوں میں آج کے مسلمان کو کس نام سے پکاروں وہ مسلمان جو سوز صدیق کی تڑپ سے آری شجات علی سے محروم اور جذب روح بلالی سے خالی ہو چکا ہے صدر علی وقار آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا جو لفظوں کا غازی ہے مگر حقائق سے نظریں چلاتا ہے جس کی باتیں دلوں کو لباتی ہیں مگر عمل انسانیت کو شرماتا ہے علی وقار مسجد و محراب اسلامی عظمت کے امی ہوتے ہیں ممبروں سے تقدیس ایما کی خوشبو آتی ہے مگر آج ان ممبروں سے تقدیس ایما کی خوشبو تو نہیں مگر مسلیت کی ریاکاری نظر آتی ہے علی وقار ہم خطابت کے اسیر ہو گئے ہم بھول گئے ہم بھول گئے کہ ہم قرآن و حدیث کے وارث ہیں علی وقار آج ہم ان حالات سے دو چار ہیں جسے دیکھ کر وقت کا مورک مرسیہ لکھنا ہی پسند کرتا ہے علی وقار آج کے حالات کا لوہا پڑھ کر بات اقبال کیا گنی کے لبوں سے نکلی اور وہ پکار اٹھا رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ اگزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہِ نمازی نہ رہی یعنی وہ صاحبِ اصاف اجازی نہ رہی چنابِ صدر چنابِ صدر جی ہاں رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی کیونکہ آج کیونکہ آج اللہ و اکبر کی صداوں سے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کے کفل نہیں کھلتے کیونکہ آج کیونکہ آج رسولِ عربی کی صداقت پہ شہادت دیتے ہوئے کوئی مردہ دلوں سے چنگاری نہیں اڑتی کیونکہ آج فلسطین کی چوکیوں پر فلسطین کی چوکیوں پر زینب اور زماؤں کی آہاں پہ کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ابرتا کیونکہ آج کیونکہ آج ہر کوئی ہر ملک ملکِ ماست کے ملکِ خداِ ماست کا نعرہ لگا کر سائلوں پر کشتیاں نہیں جلاتا کیونکہ آج کیونکہ آج چوبے گاٹا جو کابل میں تو ہندوستال میں درد کی لہر نہیں اڑتی کیونکہ آج کیونکہ آج بوجی اس کی آگ اندھیر ہے یہ مسلمان ہی راک کا ڈھیر ہے صدری علی وقال اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجودِ ملائک یہ وہی آدم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلکہ نہیں نادانوں کو صدری علی وقال روحِ بلالی کی تڑپ روحِ بلالی کی تڑپ اسود و احمر کو امیر و غریب کو ایک مقام پہ جمع کر دیتی ہے آج ہم میں سے کسی کو اٹھ کھڑے ہونا ہوگا آج کوئی تو اٹھے آج کوئی تو اٹھے جو ہماری بے حصی کا خاتمہ کرے آج کوئی تو اٹھے جو پرچمِ حق اٹھا کر چلے آج کوئی تو اٹھے جو دفانوں سے تکرانے کا حوصلہ پیدا کرے آج کوئی تو اٹھے آج کوئی تو اٹھے جو ہماری شرازہ بندی کرے ابھی صبح کے ماتھے کرن کالا ہے ابھی فریب نہ کھاؤ بڑا اندھیرہ ہے وہ جن کے ہوتے ہیں خرشیت آس تینوں میں انہیں کہیں سے بلاؤ انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے و السلام